میرا نام عمران ہے میں اندیا میں ہوں میں گزدے کی تقلیف ہے ایلا شہبہ دے میرا نام عبدالعزید بندرہ دیش سے ہوں میرا بھائیو مکہ مقربہ میں ایک کولڈ میں ایک کیس میں ناحت فرم دیا ہے اللہ پاک اس کو اگر اوٹے گناہ ہے تو رہائی عطا فرمائیں آپ بھی اور اس کو بھی کہیں کہ جس کا دم ممکن ہو حضور اللہ وعنیب اللہین پڑھے میرا نام عبدالعزید آصف ہے کراچی سے ہوں میرے بازدین کی صحیحت کے لیے اللہ انہوں کو صحیحت با فرمائے حضرت میری منگنی ہوئی ہے ایک ہے منگنی اس کا شریعت میں کوئی ہے تو بات نہیں ایک ہوتا ہے کہ باقیدہ نکاح کہ نکاح ہوا یا کبور ہوا کولوار مقرر ہوئی تو اگر کوئی نکاح ہوا ہے تو تم بات کر سکتے ہو ہم نے جو تمہاری دیوی ہے اگر نکاح نہیں ہے اب یہ منگنی ہے کہ بھئی ہم نے گویا کہ یہ رشتہ ڈالا ہے ابھی ہوا نہیں ہے پھر بات نہیں کر سکتے ہیں بعد لوگ مدینے منورہ سے یا مکرہ مقرمہ سے کفن لے جاتے ہیں کپڑا بعد اس کو دم دم سے دھو کے لے جاتے ہیں میرا بھائی اگر یہ حقیقت روٹی یا دین ہوتا ہے صحابہ نہ لے جاتے ہیں مدینے والے نہ لے جاتے ہیں حضرت نبر مادے بھی جا رہے ہو تو تم کپڑا لے آلا ان بات یاد رکھیں لینا پھر کعبہ میں رپیڑ کے بھی تفن کرو اور عقیدے میں شرک ہے تو انہیں گفتہ جائے ہم جب پاکستان عمرہ کر کے واپس جاتے ہیں تو لوگ مدینے والے بات دینے آتے ہیں اس میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں تو کیا ہم ان کو لندم اور گھجور دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں تائف سے آئے تو ایرام تائف سے پانے گا یہ راستے میں ماں کہتا بول لگا ہوا ہے میکار میکار کی جگہ سے پانے گا سفر کی عالت میں سنت اور نفر معاف ہے لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھے کسی نے پوچھا ہے کہ کوئی داری مدانے والا شخص صاحب ایک حصبت ہو سکتا ہے یہ آپ کسی گزر میں سے پوچھیں تصمت پانوس ہیں سوفیاں حضار سے پوچھیں میرے نزدیک تو داری مدانے والا فاصل فاجر ہے کیونکہ اس نے حضور پا کی سنت تو اس طرح جنا رہا ہے کسی لیے ایسے آدمی کے پیچھو تو نماز بڑھنا بھی جائے نہیں ہے چاہی جائے کہ نسمت ہو جائے ان کو ہمارا موزن آزام سے پہلے دل کو سلام پڑھتا ہے یہ نہیں دیتا ہے میں احرام کی آرد میں آیا مجھے ہوتل نہیں ملا صندی تھی تو میں رضائی اوڑ کے اسی احرام کی حالت میں سنتا ہوں کوئی حاضر نہیں کوئی بات ہے یہ تھوڑا ہے کہ اگر احرام ہو تو صندی میں آدمی مر جائے عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں نماز جنازہ پہلے کے لیے گھر سے نہ آئیں لیکن اگر موجود ہے مسجد میں اور نماز گھری ہوئی ہے پڑھ سکتی ہیں ہم خیر بر پرتون خواہ ملکان لدیاتی علاقے میں رہتے ہیں مدلسے کے لیے زمین خریدی ہے اللہ پاک کامیاب کرے اللہ پاک سے دعا کیا کرو اس طرح پاہن رہو صورت الواقعہ پڑھا کرو اللہ برکت دے گا ہمارے ایک شاتھی نے عمرے میں غلطی کی تواف کر کے سر کو اس طرح پھیر دیا صفحہ ملواری دوڑا دم پڑ گئی بدات کی تاریف یہ ہوتی ہے کہ کُلَّ مُحْدَصَتٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَفِي رِوَائَةٍ كُلَّ بَلَالَةٍ مُحْدَصَتٍ بِنْعَةٍ اسی طرح عدیث میں آتا ہے کہ من عمر شیعن لَئِسَ مِنْحُفَهُ عَرَضًّ جو قرآن و عدیث میں صحابہ بننا ہو وہ بدت ہے ورد ہے کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ چلے اور چار مہنی اس کی کرتے ہیں کیا یہ بدت بھئی میرا بھائی بدت ہو ہے جو دین کے علاوہ کچھ بنایا جائے یہ تو دین کے لئے کرتے ہیں عزی موسیٰ علیہ السلام نے کتنے دن پڑ گناہے تھے فَتَمَّمِعِ فَانْدُوَقْتِهِ عَرْبْرَحِينَ عَلَيْلَىٰ انہیں بھی چاریز رو ہی آئے تھے تو یہ بات اور ابہ انبیاء ہی افتدا کرتے ہوئے اسی چیز کو ساتھ رکھتے ہیں لیکن دار ہر پابندی نہ کریں تو دیر آجی بات میں اپنے خامن سے بہت محبت کر بھی ہوں اگر میرے خامن سے کوئی رکھی بات کرے تو میں برداز نہیں کر سکتی بارا استغفال کرو لاحق کرو اور اس کے لئے دعا کرو کہ اللہ اس کو صحیح راستے پر قائم رکھے اور گناہ اسے بچائے میرا نام جب شید رفاقت ہے میں اٹلی میں رہتا ہوں وہاں کے بینگو سے بے مکان بنانے کے لئے قرض علیہ السلام تم بھی اسود ہوگا سود لینا حرام ہے ہمارے بھائی کی دوسری شادی ہوئی ہے لیکن ابھی تک اولاد نہیں اللہ پانک صاحب اولاد کر آئے آپ مبارک آکے جب پاکستان جاتے ہیں تو ہمیں مبارک بات دینے کے لئے کافر بھی آتے ہیں رہ مصر بھی آتے ہیں کوئی بات نہیں آپ بھی ان کو کھانا وغیرہ یا زم زم ہی ہجی کو دیا کریں یہ زم زم جو ہے جب مکہ میں کافر رہتے تھے اب وہ یا نہیں پیتا تھا اب وہ آپ نہیں پیتا تھا مدینے میں ہیتنے کافر تھے مدینے کی گھرے نہیں کہتے تھے جنات کی حفاظت کے لئے سب سے بہتر عمل سورت البقرہ ہے کہ گھر میں سورت البقرہ پڑھ کے دمکیا کریں انشاء اللہ سب جنات جائیں گے میں دیرہ شمیر خون سے آئے میرا بیٹا حافظ من راہتا کامیاب کریں اگر تمہار سے وجہ چوٹ جائے ہم باہر نکل جائیں تو پھر دیکھیں چار چکر ہو چکے تھے تو پھر وہی سے شروع کریں یہاں چھوڑا ہے اگر ایک دو ہوئے تھے تو بے اس قضاء سے شروع کریں میرے بھائی علی نے اللہ شفاہ آتا فرمائے ہم مسجد عائشہ گئے تھے ملے کی نیت نہیں کی کوئی آج نہیں میری دو بہنیں شادی شدہ ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں لیکن وہ گل جاتے ہیں اللہ ان کو صحیح سادن ملچی عطا فرمائے حافظہ تیز کرنے کے لیے یہ آیت پڑھ کے سر میں دمجیہ کریں شکار پور سے ایک آنبر سر میں آپ نے نیک اولا اللہ اس کو نیک اولا طا فرمائے ہمارے دور اُس کی شادی ہے اُس کی شادی نہیں ہوئے صورت در رحمان تین دفعہ روز پڑھ کے دعا کیا کریں اپنا مکان جو ہے جگہ جو ہے اسلامی بینک اگر کرائے پر لینا چاہے دے سکتے ہیں اگر کوئی مسلمان خود ہی کر دے اللہ چاہے اس کو معاف کر دے چونکہ وہ کامر تو نہیں ہے اسی لیے روکوں میں کہ اس کا جنادہ پڑھا جائے گا اس کے دعا بھی کی جائے گی میں جو سر شادی کرنے چاہتا ہوں مگر اپنی والدہ اور بیوی سے دھتا ہوں پھر انشاءاللہ نہیں ہوگی جو آدمی دینی سے دھتا ہوں ایسا نام شادی کرے گا شادی کوئی مرد کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ جب بچہ پہلا ہونا ہے لے آنے یہ لو یہ حصے پہلا ہوئے فرحان فرشید کاشان علی وری عثمان اللہ سب کو اولاد دے میرے گھر میں شکر کے ورید دیاتا ہے اللہ شباہتا فرمائے ویسے سب سے بہتری علاج یہ ہے کہ خالص ریتون جو پینے والا ہوتا ہے اس کے دو بڑے چمچے نحان مصبہ اور دو رات کو بیویاں کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا عمد صادق اور اس کی بیوی اللہ محفظ بھروائے مسجد ایشہ سے عمرہ کرنا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے میری جماں بیٹی شدید بائیوسی کا شکار ہے نیپیشن کا تو ایسا کریں کہ آخری جو تین صورتے ہیں کلو اللہ و حد کل اعوذ بالفلق کل اعوذ بالنہ یہ پڑھ کے سلسلے کے ساتھ پھیرا کریں میرا نواسہ ہے دس سال کا اس کو نظر کو شدی نہیں آتا اللہ اس کا نور بہار کرے ایک بچہ پہلا ہوا ہے لیکن وہ نافینہ ہے اللہ ایک نظام پہلا دی رہے جو خواب آپ نے لکھا ہے کسی کو بتایا نہ کرے کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے ہی بتایا مجھے ایسے ناموں کے معنی نہیں آتے کمائی میں برکت کے لیے اس نے خواب کیا نہ پڑھے بار بار مہت کا ڈر اور سیسا آتا ہے مہت کا ڈر سب کو آتا ہے منسہ علیزہ یہ مجھے پتا ہی نہیں کیا ہے علیزہ کیا ہوتا ہے میں کیسے بتا ہوں میرا خیال ہے یہ ناموں نے رکھا ہوتا ہے وہ ناموں کے جو اللہ کی بیٹیوں کے ہے حضور کی بیویوں کے ہے صحابہ کی بیویوں کے ہے بار سہب اور ہمارا کاروبار اکھٹھا ہے بار سہب ماشاء اللہ زندہ ہے تو وہ حصہ دیں گے سب کو دیں گے قضان ہمارا دھرپ بات میں بھی پڑھنی چاہیے لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک پڑوں کو لاکھ عطا ہو جائے گی محمد کامران کی دانتی کو بلک پیسر ہوتا ہے اللہ شفاہ کاملہ عطا فرمائے مسجد جن کا نام مسجد جن کیوں رکھا گیا ہے تاکہ تم جو یہاں جاتے ہو تم جن نہیں ہو اللہ کے بندے حضور کے ہاتھ پر اسی جگہ جن آپ نے بھائیت دیتی کہتے ہیں بار سہن کی دعاں جو ہے وہ زہبہ کامل ہوتی ہے یا پیر کی بار سہن کی پیر کا کیا پتہ ہے بار سہن کے بار سہن ہونے پر کوئی شد نہیں ہے ان کی دعاں کا شد یقین ہی ہے پیر سہن کا کیا پتہ ہے وہ ہمارے ایک برزن تھے آدم بہت بڑے آدم تھے تو وہ تخریر کا آواز بھی اللہ نے بہت اچھا دیا تھا قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے تھے نہ بھی نہ اور اپنے سال میں نارلون بے بند سے پھس چاہتے تو ان سے کسی نے پوچھا پرچی لکھ کر کہ پیر کا شان زیادہ ہے یا قرآن کا میں نے کہا بھی قرآن کو آئے ہوئے چودہ سہن سال ہو گئے پیر کو چودہ دنے کے لیے گھر میں رکھ لو تمہیں ان کے شان کا فضل آگ جائے پاکستان سے اپنا کرنے آیا نماز میں سستی کرے تو اپنے کا فیدہ ہی کوئی نہیں کسر نماز کے اندر فجر کی سنتیں رہاں میں لکھائیں گے پڑھا گئے کیونکہ یہ سنتیں حضور کو بڑی محبوب تھی حرم کے باہر مسجد نبی میں اور دن امام سے آگے نماز کرتی ہے اندروں کی نماز نہیں ہوتی ہے پاکستان سے میں سفر کر گیا یا سو گیا مجھے اعتنام ہو گیا تو اب کپڑا اعرام کا دولے بدلنا چاہے بدلنے اللہ آپ کے بیٹوں کو حافظ و حالب بنا ہے ہمیں عرم سے کوئی چیز نہیں دے تو کسی فقیر کو غریب کو دے دے بعض اوٹ امام کے حام میں دیکھیں برائض داری کے ہوتے ہیں مقتدی بھی برائض داری کے ہوتے ہیں مقتدی کا ہونکہ باہر وہ اسلامی کھنے ہوتے ہیں بالحال ایسے لوگوں کے پیچھے نباز کر پڑھیں ہمجد بھائی کی بیٹی کے لیے دعا کریں اللہ انہوں کو حفظات دے میرے بیٹے کے لیے میں بھی شاور سے ہوں دعا کریں اللہ اس کو عالم بنا ہے سعودی کفیر جو مہینہ لیتے ہیں یہ اس لیے جاہد ہے کہ کارونی جی ندازی ابھی تو ان پر آئے وہ وہی اس کے بندرے رو لیتے ہیں آپ کے لیتے ہیں وہ کس سے حاصل کریں مجھے تو بتا نہیں ہے بھائی میرے پاس تو ہے نہیں میں جاتے تھا آپ کو مہینہ محمد زبان مجھے رات ہی کیا رات حدیث لینا چاہتے ہیں بعد پہ آکے حدیث سنائیں اور لیتیں حضور پاک کے لیے اگر ہم عمرہ کر کے حدیث کریں ٹھیک ہے مجھے کو سلام پہنچانا عمرہ کرو حاج کرو دعا کرو قرآن پہنچے بذیعت ہو عشاف کرنے کے بعد نماز کے درمیان قطرہ گر جائے تو نماز نہیں ہو دوبارہ حضور کر کے نماز پہ نہیں پڑھیں ہمارا جگڑا ہے آپ اگر ہمارا پاک اتفاق نصیب کریں نیچے تو آپ کریں اوپر کریں سب جائز ہے کہتا ہی کہ آپ نے افید محمد روم کے پاس آتے تھے میں نے اسی فیکٹری کے قریب مدلسہ بنایا ہے اگر انشاءاللہ میں پاکستان آیا تو ضرور آپ کے مدلسے کہا ہوں گا میرا نام محمد وقاص ہے اللہ آپ کے باز کی مفتر سرمائے میں خیال پر ٹامی والی سیوں میری بازنہ وہ سر کی تقلیف رہتی ہے اندر شفاعت آپ ہو رہے نمازی کے آگے فرکل نبودہ کریں اگر کوئی سترہ رکھاؤ تو پھر کوئی حرق نہیں تواب بار وہ جائز ہے گوڑھنا مدینہ میں چالیس نمازیں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے اللہ موقع دے تو پڑھ لیں ورنہ چاہے چار پڑھ کے بھی آجائیں دعا سکتے ہیں اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد نواز صلی اللہ ابراہیم وعلی ابراہیم وفی رحمہ وعلی یا حیوی یا مہیو یا دج یا اکرام یا ایلہ یا ایلہ لائلہ كل شئی الہا واحد لا الہ اللہ انتہو یسر لکل یسر وانتہ لکل شئی قدیر اللہ یسر امور اللہ یسر امور اللہ اللہ فرج یوم ملا اللہ ایک عاجات اللہ یا حاجات اللہ منصر الاسلام اللہم محلق آداء آداء الدین اللہم منصر اخوان الفلسطینین اللہم منصر اخواننا وتشبیریین اللہم منصر اید ہم بنسرق یا طبیعی عظیم اللہم محلق آداء 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 ربنا تقبل منا اللہ حمد صلی اللہ علیم و تب آلینا اندام تلالہ وظہیم وصل اللہ وطلالہ خیر خلقی سیدنا محمد وعلا آلی و صحبی اجوائین اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعلاق وصولی